یا تمہیں پتہ ہے چاہے ان ہمارا سنگ جن وو کا وائفو ہونے کے ساتھ ساتھ سیز دس ٹرونگس فیمل کریکٹر ان دا ہول سولو لیولنگ سیریز اور چاہے ان پورے کوریا میں تھرڈ سٹرونگسٹ ہنٹر ہوتی ہے بیہنڈ چیئرمن کو گن ہی ان سنگ جن وو اور یہیں اگر ہم چاہے ان کے پاورز اور ایبلیٹیز کی بات کرے تو اس کے پاس انہانس ٹرینڈ سپیڈ اور ڈیوریبلیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک ماسٹر سوٹس وومن بھی ہوتی ہے جو اپنے سوٹ کے چلانے میں بہت ماہر ہوتی ہے جہاں وہ کافی سارے کریٹیف طریقے سے سلیم میجک بیسٹ کو یوز کر پاتی ہے اور اس کا پروف ہم تب دیکھتے ہیں جب چاہے ان سنگ جن وو کا سب سے پہلا شیڈو سو جو سٹرونگس شیڈو اگریس کو آسانی سے ڈیفیٹ کر دیتی ہے دیورنگ سپارنگ میچ اور اسی کے ساتھ ساتھ چاہے ان کے پاس بہت ہی یونیک ایبلیٹی ہوتا ہے انڈیٹیس مانا سمیل جس سے اس کا نوز بہت ہی سینسٹیف ہو جاتا ہے ٹو دی سینٹ آف مانا لیس ہنٹرز اور میجک بیس دونوں کا انپلیزن سمیل ہماری چاہے ان سمیل کر باتی ہے اور اس وجہ سے ہم اسے ہنٹرز کے سامنے اپنے نوز کو کور کرتا دیکھ سکتے ہیں پر یہیں جب چاہے ان سنگ جنو سے ملتی ہے تب ایک بہت یعنی ایکسپیکٹیڈ چیز ہوتا ہے جہاں سنگ جنو کا سمیل اسے بہت پلیزن لگتا ہے وہیں اس رینک ہنٹر چاہے ان پاؤزز کرتی ہے تین گوڈلی موپس کو جو وہ بیٹل میں یوز کرتی ہے یہاں سب سے پہلا موو ہے سوارڈ ڈانس جسے چاہے ان کا اٹیک سپید سٹریند اور اس کا موویمنٹ بوسٹ ہو جاتا ہے وائل سی اس ڈانسنگ اور اسے کے بعد دوسرا موو ہے سوارڈ آف لائٹ جس کا یوز کر چاہے ان اپنے سوارڈ کو ایک پیور لائٹ میں بدل کر اس سوارڈ کا سلیشنگ پاور اور افیکٹیفنیس کو انکریز کر سکتی ہے اور لاس بٹ نوٹ الیس چاہے ان کوئک اور پرووکیشن کو یوز کر سکتی ہے جس سے وہ اپنے سوارڈ کو زمین میں گار چھوٹا بھکم کو کریٹ کر سکتی ہے اور جو بھی اینیمی اس بھکم کے رینج میں آتا ہے وہ ڈیسٹروئ ہو جاتا ہے موسیقی